آپ جس کی چاہیں ہم عزت کرنے کے دیارہ دکھ ہے تکلیف ہے پڑھا لکھا دور ہے مجھے تکلیف ہوتے ہیں بندے کہتے ہیں جی شیعہ فلان کی عزت نہیں کرتے فلان کی عزت نہیں کرتے بھرے مجمع میں چیلنج کر رہا ہوں ابھی اسی وقت چیلنج کر رہا ہوں یہ نہیں کہ میں جب کبھی دوبارہ ہوں نہ ابھی سودہ نکت کر لیتے ہیں جس کی عزت کروانا چاہتے ہو تم مجمع سے نام لو میں ممبر سے کردار پڑھتا ہوں بابا جی ٹھیک ہے اگر کردار عزت کے لائک ہوا تو عزت کرتے ہیں یہ تو غلط بات ہے کہ آپ اپنی کتابیں بھی نہ پڑھیں ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری ہے ہم اپنی بھی پڑھیں پھر آپ کی پڑھیں پھر ان میں سے چیزیں نکال کے آپ کو دکھائیں میری جان اپنی کتابیں تو پڑھو میار کیا ہے دیکھیں کتن ہم شیعہ اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں جو گھوڑا نبی کے بیٹے سے وفا کر گیا ہم آج تک اس کی شبی بنا کر چوم رہے ہیں کیا یہ محبت کی علامت نہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نبی کی اولاد کے کام آیا ہو ہم اسے نفرت کر کے ہم نے جہنم میں جانا ہے ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے میرے اہل سنت دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کون کہتا ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے ہم عزت بلال کی عزت نہیں کرتے ہم عزت سلمان کی عزت نہیں کرتے ہم عمار کی بات نہیں کرتے ہم عزیفہ کا ذکر نہیں کرتے کیا یہ صحابی نہیں پھر ہم اعتراض کرتے کہ آپ ان صحابیوں کی بات کیوں نہیں کرتے ہم مجبوری پتا ہے کیونکہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے میار کیا ہے صحابیت کا میار کیا ہے نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے پھر اگر نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے تو پھر تو ابو لہا بھی بیٹھتا تھا میں باتیں تلق تو نہیں کر رہا آپ ہمیں بتائیں کہ صحابیت کا میار کیا ہے مجھے بتائیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مدینے سے نکلنے والا بھی صحابی نکالنے والا بھی صحابی قتل کرنے والا بھی صحابی قتل ہونے والا بھی صحابی میارے صحابیت کیا ہے تیہ کر لیتے ہیں قانون بنا لیتے ہیں شیعہ سنی جھگڑے دہاتوں سے ختم ہوتے ہوتے شہروں تک چلے جائیں گے یہاں سے یہاں تم بلپاس کرو پارلیمنٹ ہاؤس تک بلپاس کروالو ہم شیعہ سب سے پہلے دسکت کرنے کے لئے تیار ہیں ہم سے قرآن کی حاشی بھی دسکت کروا دو ہم لکھنے کے لئے تیار ہیں جو بھی مسلمان کلمہ نبی کا پڑے گا کسی صحابی کو برا کہے گا وہ کافر وہ جہنمی وہ مرتد اسے پانسی اسے سزائے موت جو صحابی کو برا کہے اسے ملاؤن سمجھا جائے گا جو صحابی کو برا سمجھے اسے جہنمی کہا جائے گا اگلا قانون بھی تمہیں ماننا پڑے گا جو برے کو صحابی کہے اسے بھی ملاؤن کہنا پڑے گا شیعہ مرتا مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا ملاؤن سمجھا جائے گا